ڈاکٹر کمر علی حمال ساستوڈیو میں آج موجود تھے ڈاکٹر صاحب چائلڈ سپیشلسٹ ہیں شیفان جنیشل ہسپیٹر میں ڈاکٹر صاحب نیخرمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے آج نوزائدہ بچوں میں جرکان کے سلسلے میں اور ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی جرکان کے بارے میں کچھ گولڈن پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے جرکان کی سلسلے میں بتائے ہیں وہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو فیملی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ جرکان کی سلسلے میں کیا کریں ڈاکٹر صاحب پیس ٹھیک ہے اس کو ہم کیا سکتے ہیں ٹیک ہوم میسیج اگزاری آج سمری آفا جو ہم نے آج دسکس کیا میں یہی کہوں گا کہ اس میں دیکھیں کہ جو بچوں میں جرکان ہیں یہ بہت کامن ہیں جو فلٹر میں یا پریٹر جیسے ہم نے بتایا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو دینجرس قسم کا جو پیتھولوجیکل قسم کا جو جرکان ہوتا ہے اگر بچہ ہسپتال میں ڈیلیور ہوا ہے تو وہ پہلے 24 گھنٹے میں یا 48 آورز میں پک ہو جاتا ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ موسٹ آف تا ٹائم جب بچے گھر جاتے ہیں تو چوتھے پانچو دینجرس بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دو ہفتے کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرا ٹیک ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کا یرکان اگر وہ فل ٹرم ہے اور دو ہفتے سے زیادہ ہے اور پری ٹرم ہے اور تین ہفتے زیادہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے رافتہ کریں ٹیک ہے ان کو لازمی ملیں چاہے آپ کا بچہ فی ٹھیک لے رہا ہے لیکن چونکہ یہ یرکان ہے تو لازمی ڈاکٹر کو ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں آسان کام کہ کلر آف یورن دیکھیں اور کلر آف سٹول دیکھیں کلر آف یورن جو ہے وہ کلر لیس ہوتا ہے بچے کا اور جو سٹول کا کلر ہے یلو کے سارے ٹنج گرین کے سارے ٹنج ہے نارمل اس کے علاوہ جیسے وہ گچی کہتے ہیں جو کلے کلر ہوتا ہے جو وائٹش ہوتا ہے وہ اب نارمل ہے اگر وہ ہے that is not normal you have to go to the doctor آپ کو doctor کے پاس جانا ہے آپ نے کسی بھی specialist doctor سے پی ڈیٹیشن سے راپتہ کرنا ہے اس کے بااد اگر کوئی اور کاؤز ایسی ہے جو پکڑی جائے گی تو تیک ہم میسیج یہی ہے کہ فیزیولوجیکل جانڈرس موسٹ او دی ٹائم ہوتا ہے لیکن آنکھیں بند نہیں کر لی بلکل سی فیڈنگ ٹھیک بھی لے رکھ اور بھی کاؤز تو سکتی ہے بلکل ایسا ہی تو اس کے ساتھ ساتھ سمپل تریقہ یہ ہے کہ یورن اور سٹو کھل رکھے پرنے سے رکھیں صحیح ایک چیز درکسو آپ نے بتائی کہ سورج کی روشنی میں رکھنا جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی تیک ہم میسیج ہے ہم کسی کو وائٹ کر لیں کیونکہ میں نے ریسنلی سنا وہ کہتے ہیں کہ آج کو سردی تھی تو گاڑی میں ہم نے رکھے ایک سن کی شائن نہیں ہے bלیو می beshibe یہ کہتی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ کیسے یقین بنتا ہے کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمارے بزرگوں کی باہر جو ویسٹرن ہیں ان کے بزرگوں کے بھی یہی کہانی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں اور وہ پکے اس طرح ہیں کیونکہ یہ تو فیزیولوجیکل تھا اس نے خود بہ خود ٹھیک ہو جانا تھا تو آپ نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سنشان لگائی اور سنشان کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا تو بیسی کلی سنشان نے کچھ نہیں کیا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے آپ کے بچے کو ٹھنڈ لگ جائے وہ بمار ہو جائے افتار پہنچ جائے تو بیسی ہی آپ نے فیڈ زیادہ کرانی تھی یورن سے اور سٹول سے کو بارنے کے لئے تھا ٹھیک ہو جو بہت چھپیا ہے تینکیو بہت مچ